جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آزربائی جان دنیا کا چیپسٹ کنٹری ہے پروپرٹی ریزیڈنس کے حوالے سے کہ یہاں پر اگر آپ سکسٹی تھاؤزن ڈیویس ڈالر یعنی ساٹھ ہزار ڈالر کی پروپرٹی لیتے ہیں تو آپ آسانی سے فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو پہلے فیملی کے ساتھ یعنی میاں بیوی اور بچوں کو پروپرٹی ریزیڈنس دیتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اپنے والدین کو بھی سپانسر کر سکتے ہیں اور اگر آپ لگاتار سات سال یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ آزربائی جان کا پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں آزربائی جان جیسا کہ آپ پیچھے نقشے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس سائیڈ پہ یہ سارا کیسپین سی ہے اس سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹرکی کا بورڈر لگتا ہے اوپر جو ہے ریشیا ہے نیچے ایران ہے تو یہ آزربائی جان ایک مسلم کنٹری ہے لہٰذا پاکستان آزربائی جان اور ٹرکی ان تینوں کا آپس میں بہت اچھا ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہے تو بھی ان کے مسلم کنٹری اگر آپ فیملی کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے یعنی رہنے کے حوالے سے کلچر کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ایڈیپٹیشن کے حوالے سے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزربائی جان میں موسم کیونکہ آلموسٹ سات آٹھ مہینے سرد رہتا ہے اور اس کے بعد دو مہینے تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو زیادہ تر اپارٹمنٹ کلچر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویلاز جسے کہا جاتا ہے ایک کنال کے یا دو کنال یا چار کنال کے ویلاز ہوتے ہیں لیکن فرس ٹائم ہم نے یہاں پر گھروں کا کونسپٹ انٹروڈیوز کروایا ہے ہم چھ مرلے کے اور آٹھ مرلے کے گھر بنا کے دے رہے ہیں اگر ہم اسے سکوئر میٹر یا یارڈ میں کہیں تو جو پلوٹ سائز ہوگا ایک سو پچاس سکوئر میٹر کا ہوگا یعنی ایک سو پچاس گز کا پلوٹ ہوگا اور اس پہ جو کنسٹرکشن ہے وہ کورڈ ایریا اسی سکوئر میٹر نوے سکوئر میٹر سو سکوئر میٹر یا ایک سو بیس سکوئر میٹر تک جائیں گے اگر ایک سو بیس سکوئر میٹر ہوگا تو اس میں پلوٹ سائز بڑا ہو جائے گا یعنی دو سو گز یا دو سو سکوئر میٹر کا ہوگا تو اسی طرح سے یہ آٹھ مرلے کا پاکستانی تقریباً بنتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھے مرلے سے لے کر آٹھ مرلے کے چھوٹے ویلاز جنہیں ہم گھر کہہ سکتے ہیں یہ ہماری کمپری بنا کے دے رہی ہے اور یہ اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں کہ منیمم آپ ساٹھ ہزار ڈالر کی انویسمنٹ اگر کرتے ہیں یعنی یہ اس کی پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ آزربائی جان میں پراپرٹی ریزیڈنس لے سکتے ہیں تو ان ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ گھر ڈیزائن کیے اس میں جو سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ریزیڈنشن لینڈ ہے اس کے اوپر اگر گھر بنا ہوا ہوگا اور وہ گھر کے ڈاکومنٹس پورے ہوں گے صحیح ہوں گے یعنی اس کی ٹائٹل ڈیڈ زمین کے علاقہ سے بنتی ہے اور گھر کی علاقہ سے بنتی ہے اور گورنمنٹ کے نقشے کے تحت اپروفڈ جو گھر بنتا ہے یعنی کہ آپ جو بھی گھر ہے اس کا نقشہ پہلے بناتے ہیں اور پھر گورنمنٹ سے اس کا نقشہ اپروف کرواتے ہیں اس کے بعد پھر وہ جو گھر بنتا ہے اسی کو صرف ٹائٹل ڈیڈ ملتی ہے تو ایز پر لا آپ کو آپ کی ہمسائیوں سے تقریباً ڈیڑ میٹر کا فاصلہ یعنی چار سے پانچ فوٹ کا فاصلہ ہر طرف سے رکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ سے اپروف کروا کر آپ نقشے کے مطابق گھر بناتے ہیں اسی گھر کی چخارش یا ٹائٹل ڈیڈ بنتی ہے تو تقریباً جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے بہت سے لوکل جو ہوتے ہیں وہ ویڈاوٹ نقشے کے گھر بنا لیتے ہیں یعنی لاہور میں پاکستان میں فیصلہ باد میں گجرہ والا میں کراچی میں راولپنڈی میں بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ بغیر نقشہ اپروف کروائے ایک گھر بنایا جاتا ہے تو یہ جو بغیر نقشے کے گھر ہوتا ہے یہ ان لیگل گھر ہوتا ہے اسی طرح کہ گھر آزربائی جان میں بھی بلے ہوئے ہیں جو لوکل آپس میں ایک دوسرے ایک ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ گھر فارنور کو سیل نہیں ہو سکتا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سے لوگ جو آپ آن لائن دیکھتے ہو کہ یہ گھر سیل ہو رہا ہے سستہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ ان لیگل گھر ہوتا ہے اور وہ جو زری زمین ہے یا دوسری جو لینڈ کی زمین ہے یا آئل کی لیز کی زمین ہے سرکاری زمین کے اوپر گھر بنا ہوا ہے وہ گھر ہے اور وہ ان لیگل بنا ہوا ہے وہ تو وہ لوکل لوگ اسے سیل پرچیز کر سکتے ہیں فارنر اسے سیل پرچیز نہیں کر سکتا ان پوائنٹس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہماری کمپنی سے جب آپ گھر خریدتے ہیں تو ہم آپ کو ریزیڈنچل لینڈ کے اوپر بنا ہوا گھر ہنڈر پرسنٹ لیگل گھر دیتے ہیں جو آج بھی آپ کا ہے سو سال بعد بھی آپ کا ہے پانچ سو سال بعد بھی آپ کی فیملی کا ہے یعنی کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ آپ کے بچوں کو آپ کی وراست کے طور پر ملتا ہے اس کو کہتے ہیں خصوصی ملکیت یعنی پرائیویٹ آنرشپ تو یہ صرف دس پرسنٹ لینڈ ہے آزربائی جان میں صرف دس پرسنٹ لینڈ پرائیویٹ آنرشپ کی ہے نوے پرسنٹ جو ہے وہ ایگری کلچرل لینڈ آ جاتی ہے اور سرکاری زمین اور آئل لینڈ آ جاتی ہے تو لہٰذا اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں اور سیکیورٹی چاہتے ہیں تو آپ ہماری کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ایسے گھر دے رہے ہیں کہ آپ بیس ہزار ڈالر ڈاؤن پیمنٹ کریں گے فرس کریں جو بھی آپ کا گھر آپ فائنل کرتے ہیں کہ آپ چھ مرلے کا گھر یعنی اسی سکوئر میٹر نوے سکوئر میٹر یا سو سکوئر میٹر کا گھر لینا چاہتے ہیں تو اس میں منیمم ایک سکوئر میٹر کی جو کاؤسٹ ہے ایک گز کی کاؤسٹ آٹھ سو پچاس دالر سے لے کر نو سو ڈالر تک ہم دے رہے ہیں تو اس میں بیس ہزار ڈالر شروع میں آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے باقی رقم جو ہے آپ چھ مہینوں کے اندر مکمل کریں گے ہماری کمپنی کا آپ کے ساتھ لیگل ایگریمنٹ ہوگا اور ہم چھ مہینوں میں آپ کو گھر بنا کر ویڈ ٹائٹل ڈیڈ آپ کو ڈلیور کریں گے اور یہاں پر یہ ایک آفر ہے کہ تیس اگست تک جو لوگ ہم سے گھر کی بوکنگ کرائیں گے تھرٹی اگست تک ان کو ہم یہ جو ڈاکومنٹیشن کا خرچہ ہے اور پیپر ورک کا ایویویشن کا اور ٹیمپریری ریزیڈنس جو پراپرٹی ریزیڈنس اپلائی کرنے کی کاؤسٹ ہے یہ ٹوٹل پیکج پینتیس سو ڈالر کا ہے تو یہ ہم فری میں دے رہے ہیں تیس اگست تک لیکن جو لوگ تیس اگست کے بعد اپلائی کریں گے یا خریدیں گے گھر ان کو یہ خرچہ خود سے کرنا پڑے گا لہٰذا اس آفر سے فائدہ اٹھائیں تیس اگست تک اگر آپ ہم سے گھر خریدتے ہیں تو پینتیس سو ڈالر جو تقریبا پاکستانی نو سے دس لاکھ روپیہ بنتا ہے یہ آپ اس سوالے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا نو دس لاکھ روپیہ بچا سکتے ہیں لیگل ڈاکومنٹیشن ہوگی ہماری آزربائی جان میں بھی ریجسٹرڈ کمپنی ہے اور پاکستان میں بھی ریجسٹرڈ کمپنی ہے آپ پیمنٹ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ پیمنٹ آزربائی جان میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان سے ٹیکسٹائل پورڈکس امپورٹ کر رہے ہیں تو ہم وہاں سے اس کی ٹیکسٹائل خرید کے پیمنٹ ادھر ٹرانسفر کر لیتے ہیں ہم امپورٹ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے ایشو نہیں ہے لہٰذا اگر آپ چاہیں تو پاکستان میں بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں آزربائی جان میں بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ صرف بیس ہزار ڈالر سے گھر کی بکنگ کروا کر چھے مہینوں میں ہم سے گھر لے سکتے ہیں اور یہ جو آزربائی جان دنیا کا سب سے چیپس کنٹری ہے ایس کمپیر ٹو اگر آپ ٹرکی کیوں کرتے ہیں یا پھر اسی طرح سے مالٹا ہے پورتگال ہے یا کوئی بھی دوسرا ملک جیسے کہ یونان ہے سپین ہے یہ ڈھائی لاکھ یورو سے آپ کو پراپرٹی ریزیڈنس دے رہے ہیں لیکن آزربائی جان کرائم فری کنٹری ہے مسلم کنٹری ہے اور اس کا ایک منات اس وقت ایک سو چوراسی روپے کے برابر ہے پاکستانی روپیز ون ہنڈڈ ایٹی فور پاکستانی روپیز کے برابر جا رہا ہے تو لہٰذا آپ یہاں پر ریٹائر ہو کر یا یہاں پر بزنس کر کے یا یہاں پر آپ اگر امپورٹ ایکسپورٹ سے منسلک ہیں تو یہاں سے آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں مینفیکچرر ہیں تو بھی آپ اپنی انڈسٹری لگا کر یہاں سے میڈ ان پروڈکس کر کے پورے سینٹرل ایشیا میں یورپ میں اور ٹرکی میں اور ریشیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹوریزم میں بڑی تیز سے گروہ کر رہا ہے تو لہٰذا ایک سیکنڈ آپشن کے طور پر بہت اچھی اپورچونٹی ہے جو بھائی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں رینٹل انکم کے لیے تو تقریباً سات سے آٹھ پرسنٹ سالانہ رینٹل انکم کمائی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کا جو گروہ ریٹ ہے یہاں پر بیس پچیس پرسنٹ سے لے کر تیس پرسنٹ تک پراپرٹی کی ویلیو اینویل بھڑ رہی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی انویسمنٹ تین سے ساڑھے تین سال میں ڈبل ہو جاتی ہے آزربائی جان میں اس سالوں سے آپ فائدہ اٹھائیں اگر آپ کو مزید کوئی انفرمیشن چاہیے تو نیچے دیئے ہوئے ہمارے نمبر پر رابطہ کریں ریال مینٹر ڈیویلپرز اور ریال مینٹر گروپ آپ کو بہترین سروس دینے کی کوشش کرے گا وید کمیٹمنٹ اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ